محمد تاجوانی 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 جو مجھ سے بن پڑتا ہے میں اپنے ان چینلوں کے حوالے سے ان کو ایکٹیویٹ کر کے جو سماجی خدمت ہو سکتی ہے وہ میں کرتا رہتا ہوں میں جو موجودہ صورتحالے بچے کو پروموٹ کر دیا گیا ہے لیکن کیا پروموٹ کی ہوئے بچے ہمارے پاکستان کا ہمارے مستقبل کا سرمایہ ہو سکتے ہیں کیونکہ جو پروموٹ ہوئے بچے ہیں وہ کچھ گلیوں میں کنچے کھیل رہے ہیں اور کچھ بچے کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ پہ گیم کھیل رہے ہیں تو ایسے بچے تربیت کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے وہ ملک و قوم کو کیا اپنی خدمت دکھا سکیں گے کیا اپنی کارکردی دکھا سکیں گے اس حوالے سے بتا رہے ہیں یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرقان حمید میں فرماتا ہے یعنی ہر تقلیف کے ساتھ ایک آسانی ہے دیکھیں جہاں یہ کرونا وائرس کی وبا دنیا کے لیے وبال جہان ہے وہاں ایک ہمیں نئی سوچ اور شعور دیا ہے تعلیم کے حوالے سے یعنی میں کہوں گا کہ پاکستان میں پہلے اس قدر نہیں تھا آن لائن ایڈوکیشن کا جو بھی خیال ہے اب شروع ہو چکا ہے ہمارے بچے بھی گھروں میں بیٹھ کر آن لائن کلاسز لے رہے ہیں بلکہ پی ٹی وی جو مدر آف در ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے تو اپنا کچھ ٹی وی چینل کا وقت خالصتاً ایڈوکیشن کے لیے مقتص کی ہے تو یہ جو ہے ایک تو یہ ہے کہ بچے میں والدین سے کہوں گا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم پر اس ماحول میں بھی توجہ دیں اور جو کھیل کود ہے وہ بھی ضروری ہے ضرور کھیلنے دیں چاہے وہ کمپیٹر پہ کھیلیں چاہے وہ فیزیکل کھیل میں یہ ایک سہت مندانہ ایکٹیوٹی ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے لیکن تعلیم جو ہے وہ بچوں کی ترجیح ہے آپ نے کہا کیا ایسے بچے ہماری قوم کا سرمایہ یقین اندیکم بچے تو بچے ہیں اور پاکستان اس حوالے سے بہت ہی خوش خسمت ملک ہے کہ اس کی چونسٹھ فیصد آبادی جو ہے نوجوان طبقے پر مشتمل ہے جن کی عمر جو ہے وہ اٹھارہ سے لے کے پیتیس سال کے بریکٹ میں ہے تو اس میں ظاہرہ کے اکثریت جو ہے وہ سکول گوئنگ بھی ہے مطلب تو کالیج میں جاتے ہیں اس کرونا کے جو اثرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے یہ نوجوان ہمارے لئے سرمایہ ہو سکتے ہیں اگر سکولوں کی چھٹیاں ہیں تو یہ موڈلوں میں گلیوں میں علاقوں میں جو ہے کرونا وائرس کے خلاف آگائی کی مہم میں حصہ لے سکتے ہیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ شوشل ڈسٹینسنگ ہمارے لئے کتنی ضروری ہو گئی ہے کیونکہ اگلے دس سال بیس سال نمعلوم دو سال تو کہاں تک ہمیں اس کرونا وائرس کے ساتھ جو ہے وہ گزارہ کرنا ہے اور دنیا میں اب تک اس کی وائر ویکسین بھی جو ہے وہ نہیں ایجاد ہوئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچے جو ہے وہ جو آج کل جو پریشانیاں ہیں جو راشن کی پریشانیاں ہیں داڑی دار طبقہ پریشان ہیں ان کے لئے وہ خدمات اپنی جو ہے وہ انجام دے سکتے ہیں کہ جہاں جہاں لوگ غریب بستے ہیں وہ محلوں علاقوں گلیوں کے بیس پر جو ہے وہ نشاندہی کم از کم کر دیں کہ واقعی مستحق کہاں ہیں اور اس کو جا کر گھر پر ان کے دور سٹیپس پر جیسے میں اپنی بات کروں کہ ہماری ویل پیر ایسوشیشن نے جو تعمیر وطن ویل پیر ایسوشیشن گھر گھر جا کر ہم نے جو ہے وہ راشن تقسیم کیا اور انتہائی دلی خوشی ہو دی ہے کہ ایسے مستحقین کو ہم نے دیا ہے جو جو عادی راشن جمع کرنے والے نہیں ہیں ہمیں تو ایسے انسیڈنس ملے ہیں کہ جہاں لوگوں نے تین تین سو روپے میں راشن کے بھورے جو چوبیس چوبیس سو روپے ہمیں لاغت آئی ہے انہوں نے بیچے ہیں وہ یوں بیچے ہیں کہ انہوں نے ایک ہی دن میں بارہ بارہ پندرہ پندرہ راشن جمع کر کے وہ تین تین سو میں بھیج دی ہیں بہرحال واللہ وعالم بس ہواب کافی زیادہ انجیوز ہیں تو ایک نیا انجیوز بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی یا پھر کیا فرق ہے آپ کے انجیوز میں یا پھر دوسرے انجیوز میں دیکھیں بیسیکلی سب سے پہلے میں ہی کہوں گا کہ ہماری جو انجیوز ہے وہ کاغذی انجیوز نہیں ہے نہ فوٹو شیشن انجیوز ہے دیکھیں جیسے جیسے یہ انجیوز کو مالی آانت میں اضافہ ہوا کچھ مفاد پرستوں نے جو ہے وہ کاغذی انجیوز بنا لیں دو چار تصویریں ڈال دیں اور ڈونر سے پیسے اینٹھ لیے جبکہ ہماری انجیوز خالصتا جو ہے وہ ایسے کاموں پر جو ہے وہ اپنا وقت مختص کرتی ہے کہ جہاں ضرورت ہے مثلا ہم خواتین کی بیداری شعور کے لیے ان کے حقوق کے لیے ان کی تعلیم تربیت کے لیے ان کی سنفی امتیاز کے لیے جو بھی معاملات ہیں وہ ہماری انجیوز جو ہے وہ انجام دے رہی ہے اور یہ کہ بسکلی انجیوز کا کام کیا ہے سماج کے ان کمزور اناثر کو مضبوط کرنا ان کی آانت کرنا ان کی مدد کرنا اور وہ جو ہے دکھاوے کی نہ ہو وہ واقعی جو ہے مدد نظر آئے تو الحمدللہ ہماری انجیو جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ کام انجام دے رہی ہے آپ نے کرونا وارس کے حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں اور جو باقی جو ادارے انہوں نے کیے ہیں ان لوگوں میں کیا آپ لوگوں کو فرق لگ رہے ہیں اور آپ کو ایسا کیا لگ رہے ہیں کہ انہوں نے زیادہ اچھے طریقے سے کام کیا ہے ورمیٹ نے یا پھر باقی جو سماجی ادارے ہیں ان لوگوں نے کیا دیکھیں گورنمنٹ سے جب آپ کہتے ہیں تو آپ کی مراد جو ہے وہ گورنمنٹ صوبائی بھی گورنمنٹ ہے اور وفاق بھی ہے تو میں اول تو اس بات پر آؤں گا کہ جو انہوں نے اقدامات کیے شروع میں جو سندھ گورنمنٹ ہے اس نے بڑے اچھے اقدامات لیے کافی حد تک انہوں نے کنٹرول بھی رکھا جبکہ وفاق کا رجحان ذرا نرمی نرمی کی طرف تھا اور وہاں کچھ کانفلیکٹ پیدا ہوا پالیسیز پر جو ہم نے اور آپ نے ایکسپیرینس کیا جو آپ دیکھتے رہے میڈیا پہ تو عوام بیچاری بڑی کنٹیوز رہی اور یہاں جو دہاری دار طبقہ تھا سندھ میں کراچی میں میں کہوں گا وہ بڑا ایفیکٹ ہوا اور اس بیچارے کے خورد و نوش کی اشیاء کا اتنا ان کو قلت ہو گئی کہ گھر میں محصور ہیں بچے بھوکے ہیں اب کیا کریں تو اس کا ایفیکٹ جو ہے کراچی میں خصوصا زیادہ ہوا ہے بنسبت پنجاب کے آپ نے یہ پوچھا کہ جی گورمنٹ نے زیادہ اچھے اقدامات کیے یا جو سماجی ادارے ہیں انہوں نے تو میں کہوں گا کہ دیکھیں گورمنٹ نے اگر میں سندھ کے حوالے سے کہوں چونکہ میں کراچی میں یوسی چیئرمن ہوں تو میری جو ایکسپیئنس میں بات آئی کہ جو راشن بھی باٹا سندھ گورمنٹ نے وہ ہمارے یوسی فنڈ سے اس کی کٹوتی ہوئی دو لاکھ روپے اور وہ راشن باٹا گیا اور ہمیں جو ہے ٹوٹل راشن میری یوسی میں ساڑھے تین سو راشن باٹا گیا ہاں باٹا گیا ہے اسے ہمیں یہ ہے کہ ہم نے خود جا کے گر گر ڈیلیور کیا ہے اس حد تک تو میں مطمئن ہوں لیکن آپ یہ کہیں کہ کس نے زیادہ کیا تو یہ ساڑھے تین سو تو گورمنٹ نے باٹا الحمدللہ میں اپنی نیکی برباد کر رہا ہوں کہ میرے جیسے ناچیز نے کموں بیش ساڑھے چار سو راشن جو ہے وہ ذاتی ایفرٹس کو بروے کار لا کے جو سماجی ادارے جیسے ہمارا سماجی ادارہ اس طرح کے جو دوسرے سماجی ادارے ہیں ان سے ہم نے معاونت لے کے کوئی ساڑھے چار سو پانچ سو راشن تو ہم نے ذاتی طور بے باٹے ہیں تو آپ سمجھ لیں ہم گورمنٹ لو نہیں ہیں ہم تو بڑے ہی مطلب کمزور جو ہیں افراد میں شمار ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم نے یہ کیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سماجی اداروں نے زیادہ کام کیا یا گورمنٹ نے زیادہ کام کیا پورے پاکستان پورے ورڈ میں ہے لیکن بنیزبت کاراچی کے بنیزبت صبح حسین کے پنجاب میں بہت زیادہ نرمی بڑھتی گئی ہے اور صبح حسین نے کم بہت زیادہ سکتی ہوئی ہے تو پھر اس حوالے سے ایسا کیوں ہے لیکن ہوتو میں نے آپ سے کہا کہ یہ تو دونوں حکومتوں کی جو ہے ایک سیاسی حکمت عملی کہیے کہ یہاں یہ تیپ آیا کہ دشمن کون ہے اگر تو کرونا سے لڑائی ہوتی تو قوم مشترکہ طور پر جنگ لڑتی لیکن یہاں جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی جنگ ہو گئی کہ جی کرونا کو چھوڑنا ہے پیپلز پارٹی کو مار رہا ہے مجھے تو ایسا لگا کہ وہ یہ معاملات چل رہے ہیں تو بہرحال میں پھر یہی کہوں گا کہ کرونا کے معاملے میں ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے اور قوم کو اس وقت ضرورت ہے یونٹی کی یکجیتی کی یہ ایک کڑا مرحلہ ہے پوری دنیا کے لیے معیشت کے لیے بہت مشکر مرائل ہے لہٰذا اس کو جو ہے کنسس کے ساتھ حل کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم جو ہیں وہ اختلافات میں پڑ جائیں یہی میسج ہوگا کہ یہ جو باتیں معاشرے میں میں دیکھتا ہوں میں شوشل ایکٹیوٹیز کے دوران مجھے نظر آتا ہے لوگ یہ کہتے ملتے ہیں کہ جی یہ کرونا ورونہ کچھ نہیں ہے یہ تو پیسوں کا چکر ہے خدارہ خدارہ اس کو بلکل جو ہے وہ فرضی نہ سمجھیں یہ حقیقت ہے کہ کرونا ہے اور اس سے انتہائی خطرہ موجود ہے ہمارے لیے ہماری جانوں کے لیے خاص طور پر عمر رشیدہ لوگوں کے لیے تو آپ نے جو بات کی نوجوانوں کے لیے میرا میسج یہی ہوگا کہ وہ آگائی مہم شروع کریں ابھی سکولز بننا ہے تو یہ گلی گلی محلے محلے علاقے علاقے جائیں لوگوں کو بتائیں سوشل ڈسٹنسنگ کے بارے میں اور سماجی فاصلوں کے بارے میں کہ وہ کس طرح مینٹین کرنے چاہے وہ نماز ہے چاہے وہ اور کوئی گیترنگ ہے اس میں ضرور اس کا خیال رکھنا ہے اور نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقوں میں یہ دیکھیں کہ کون مستحق ہے اور کسے راشن کی ضرورت ہے وہ اپنے وسائل سے اپنی ہی پرس کر کے ان کے لیے اشیاء خردنوش کا انتظام کریں اور آخری میسج نوجوانوں کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے یہ ہوگا اپنی تعلیم کو نہ فرماوش کریں اور ضرور جو ہے آن لائن کلاسز لیں تاکہ ہماری جو آئندہ نسلیں ہیں وہ بغیر تعلیم کے نہ ہوں اور جو جو یہ کنچے بنچے ہیں یہ تو خیر بچپن کا حصہ ہے ضرور فیزیکل ایکٹیوٹی کریں بٹ تعلیم کو ترجیح دیں پین نیوز کیمرہ من ساغر کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ موسیقی